رحمتی رمضان برانی رحمتی رمضان برانی رحمتی رمضان برانی رحمتی رمضان اعوذ باللہ من السینطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب قول معروف ومغفرة خیر من صدقه خیر من صدقه يتبعها آذاء وَاللہُ غَنِيْجٌ حَلِيمٌ یا ایوها الَّذین آمنوا لا تبطلوا آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاء کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن ولا يؤمن بالله والیوم من آنقر صدق اللہ العلي العظیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے اچھی بات کہنا اور درگ بزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو اور اللہ بے پروا حلم والا ہے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور عیزہ دے کر اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کیلئے خرچ کریں اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائیں سچ فرمایا اللہ نے وہی بزرگو پر تری والا ہے سر میں ہے فِلکرم اتنا میرے سرکار ہو جائے سر میں ہے فِلکرم اتنا میرے سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائے دیدار ہو جائے غلامِ مصطفی بن کر میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پر سو دا سر بازار ہو جائے محمد نام پر سو دا سر بازار ہو جائے تصور میں تری ہر شے پہ یوں نظر جمائے ہوں نا جانے کون سی شے میں ترا دیدار ہو جائے نا جانے کون سی شے میں ترا دیدار ہو جائے سنبھل کے پاؤں رکھنا آجیوں شہرِ مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے فَنَا اتنا تو ہو جاؤں جو میں تیری ذات والا میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے سر میں فِلْقَرَا اتنا میرے سرکار ہو جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد ہے اس خالقِ عزل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کے جن کے نام ہم فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بارانِ رحمت آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سہری نشیات میں ہوں آپ کا مزبان سگیتھرانہ دیوارس آج انشاءاللہ ہم لوگ اٹھائیس فاہ روزہ اختیار کریں گے اور ممکن ہے کہ کل آخری روزہ ہو یا اللہ نے توفیق دی تو تیس فاہ روزہ بھی ہوگا لیکن اب یہ دو تین دن ہمارے پاس رہ گئے ہیں اللہ کی رحمت سمیٹنے کے لیے مغفرت کرنے کے لیے جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے آج کا ہمارا ٹاپک ٹاپک جو ہے وہ بڑا سوشل ٹاپک ہے جو چیزیں ہمیں اپنے معاشر میں نظر آتے ہیں خاص طور پر جب عید شروع ہو رہی ہے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں اور خاص طور پر جو لوگ ڈاؤن چل رہا ہے سب ایک دوسری کی مدد کرتے ہیں کرنی بھی چاہیے اور یہ ضروری بھی ہے دین اسلام سلامتی کا مذہب ہے لیکن ایک چیز اسلام بتاتا ہے کہ ہر شخص کی عزت نفس ہوتی ہے عزت نفس کسی کی مجرور نہ ہو بس اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے یعنی اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ مدد اس انداز سے کی جائے کہ اس کی عزت نفس مجرور نہ ہو کیونکہ بہت سارے سفید پوش لوگ ایسی بھی ہوتے ہیں کہ جو مانگتے نہیں ہیں نہ ان کو مانگنے کی عادت ہے لیکن ان حالات میں خاص طور پر لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں حالات خراب ہوتے ہیں ان کے معاشی حالات خراب ہوتے ہیں گھر کے حالات اچھے نہیں ہوتے اور جب عید کے ایام آتے ہیں عید شروع ہونے لگتی ہے تو پھر وہ اپنے بچوں کی طرف نگاہ کر کے دیکھتے ہیں کہ بچے جب ستاری دنیا میں دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر احساسیں کم تری پیدا ہوتا ہے پھر وہ اندر ہی اندر گھٹ رہے ہوتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ خاموشی کے ساتھ جا کر اپنے رشتداروں کو اپنے بہن بھائیوں کو اپنے پڑوسیوں کو پہلے آپ کو اپنی فیملی میں دیکھیں اس کے بعد اپنے پڑوس میں احباب میں پھر اس کے بعد رشتداروں میں جائیں طریقہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقہ یہ بھی اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ بجائے اس کے مدد کی نیت سے جائیں آپ ان کو یہ بتائیں کہ ہم آپ کے لئے تحفہ لے کر آئیں تاکہ ان کے عزت نفس مجرور نہیں ہوگی یا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے اس کے بچے ہیں اور بچے اسکول جاتے ہیں پڑھتے ہیں تو آپ بہانے سے جا کر بچے سے کوئی پویم ہی سن لیں یا اگر بچہ قرآن پڑھتا ہے تو اس سے قرآن کی کوئی آیت ہی سن لیں امام حسین علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک شخص سے کہا ایک شخص تھا وہ مولا کے پاس آیا تھا اور بتاتا تھا عزت نفس بھی کیا بھی خیال رکھنا تھا مولا نے اس کی تو مولا نے چل تو نماز پڑھتا ہے کہا جی مولا نماز پڑھتا ہوں کہا نماز میں جو آیت پڑھتا ہے تو صورت پڑھتا ہے وہ سنا دے وہ سنایا تو مولا نے کہا یہ جو تو نے مجھے سنایا ہے یا قرآن کی آیت سنائی یہ اس کا انعام ہے تو تمام جتنے لوگ اس وقت بیٹھے تھے مولا کی محفیل میں مولا حسین سے کہنے لگے کہ مولا یہ آپ نے اس کی عزت نفس کو مجرور نہیں ہونا دیا تو مولا نے کہا کہ وقت کے امام کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو کسی کی عزت نفس مجرور نہ ہو تو اب ہت کا وقت ہے آپ لوگ زکاة کے حوالے سے خیرات کے حوالے سے فطرے کے حوالے سے ظاہر ہے اب یہ جائیں گے اپنے تمام قریبی لوگوں کے پاس تو بس کوششیں کیجئے گا کہ ان کو اس طرح سے دیا جائیں کہ ان کی عزت نفس مجرور نہ ہو کیونکہ کسی کی عزت نفس مجرور ہو جائے نا تو پھر اس آدمی کا ٹوٹنا جو ہے نا پھر بکھر جاتا ہے پھر وہ جڑ نہیں پاتا انسان کی جو انا ہوتی ہے نا ایک تو انا غرور کی صورت میں ہوتی ہے ایک انا ہوتی ہے کہ مجھے مانگنا ہے صرف اللہ سے اللہ کے آگے کسی عام انسان کے آگے نہیں جھکنا اللہ سے مانگوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر مانگوں گا لیکن کسی عام آدمی کے در پر نہیں جاؤں گا میں مانگوں گا تو انہی پاک ہستیوں سے مانگوں گا تو ایک ہی انا ہوتی ہے وہ انا اگر کسی کی ٹوٹ گئی نا تو بس سمجھ لیں وہ انسان ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ٹوٹ گیا تو اس میں ہماری بھی کوتہ ہی شامل ہوتی ہے تو ہمیں اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے عزت نفس کسی کی مجرور نہ ہو اس میں بہت سارے پہرائے میں بہت سارے پہلو میں بات کر سکتے ہیں صرف لینے اور دینے کے معاملے میں نہیں کسی کو مال دینا یا ہیلپ کرنے کے حوالے سے ویسے بھی کئی معاملات میں کسی کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ ہوگا انسان کی عزت نفس مجرور ہو جائے علماء اکرام سے اس حوالے سے گفتگو رہے گی ہماری ہمارے ساتھ آج کاری نومان صاحب نے تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کی ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں کیچن بھی ہوگا اور تقریری مقابلہ بھی ہوگا آج بہت زبردست مقابلہ تقریری ہوگا اور ساتھ آج ہمارے علماء میں مولانا عابد رضوی صاحب اور علامہ آقل رضا زیدی صاحب موجود ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھے منقبت خان، نوہ خان، جناب زین علی زیدی بھی ہوں گے اور عمران باکر صاحب بھی ہوں گے اور معروف میناز نوہ خان، سنہ خان آپ ان کو یوٹیوب پہ بھی دیکھا آپ نے مختلف محافل میں ضرور دیکھا ہوگا اور آپ نے ٹی وی چینلز پہ بہت لیمیٹڈ آئے ہیں لیکن آج ہماری سپیشل ریکویسٹ پر آئے ہیں کیونکہ ٹیلیویجن پہ بہت کم ہی ٹائم دیتے ہیں اپنی مصروفیت کی وجہ سے لیکن ہم نے سپیشلی دورپین سے ریکویسٹ کی ہے اور کافی عرصے بعد یہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا سپیشلی مہمان خصوصی بن کے آ رہے ہیں تو رضا عباس زیدی صاحب سے میری مراد ہے انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ ان کو بھی سماعت فرمائیں گے ہم دونات کی محفیل بھی سیجئے دیکھتے رہیے باران رحمت باران رحمت میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں کیچن کا وقت ہوا ہے اور جب ان کیچن میں جاتے ہیں تو ہمارے سامنے ہوتا ہے ڈالڈا مناصپتی اور ڈالڈا کوکنگ آئل اور ایک صدا بلند ہوتی ہے جہاں مام تھا وہاں ڈالڈا اور قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ کرشی جامل شیری جو کہ انتہائی صحتمند ڈرنک ہے جو ہمیں قوت بخش دی ہے اور ہر رمضان میں افطار میں رمضان کی رونک کو دوبالہ کرتی ہے ساتھ ساتھ ایکوافینہ جو میلور وارٹر ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں کم سے کم آٹھ گلاس دن میں ہمیں پینا چاہیے ایک انسان کو اور وائٹیمن سی جو ہے قوت مدافعت کو مضبوط بناتی ہے وائٹیمن سی ہے ٹینک کے اندر اس لئے ہمیں اگر اپنی امیونٹی مضبوط کرنی ہے تو ٹینک کا استعمال ہم کر رکھیں ہماری امیونٹی مضبوط رہے گی اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لئے دودھ بہت ضروری ہے اس لئے مولپرس کا استعمالیاں کرتے ہیں اور کسی بھی ریسیپی کو جاننے کے لئے ہماری ٹرانسمیشن میں ایلسا کازی صاحبہ کو ہونا ضروری ہے اور ایلسا کازی صاحبہ ہمارے پاس آگئے ہیں اسلام علیکم کیسے ہی آل سامر علم دلالہ مہم دلالہ آپ کو آپ کیا ہے آج کوئی میتھی ڈیش میں نہیں لگا رہا ہے برکول آج میتھی ڈیش بنا رہی ہوں اس کا نام یہ اتنا یونیک ہے اس کا نام ہے لیالی لیالی یہ ایک ایربک ڈش ہے جی ایربک میتھا ہے تو بڑا آسان سا میٹھا آپ ایرام سے اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں کچن میں چیزیں موجود ہوا اپنے گھر میں چیزیں موجود ہیں ڈال برتیا۔ اس میں میں 4 Himselficedü ڈال دیا۔ آپ چاہیں تو زیادہ میٹھا کا دھونکہ شاہties سائدہ چینی کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس ساتھ ہی ساتھ میں اس میں رائس فلایر چاول کا آٹا ڈال دیا ہے 2 credibility پلچھے دوس رہی اور دو recommence کو دلتی وسجی گھلی ہے کیونکہ اس کو پکنے میں تھوڑا ٹائم گیا کا چین کنی کیوں کیونکہ یہ پک چکہ ہے تھوڑی دیر پہلے ہی میں اب آپ کو جب لگ نہیں تھوڑا سا گاڑا ہونے شروع ہو رہا ہے صالد ہو رہا ہے چیزیں پک رہی ہیں تو آپ اس کے بعد اس کے اندر بادام پستہ یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ اچھا سا فلیور آتا ہے بادام پستہ ڈال دیں گے یہ میں نے بادام پستہ ڈال دی اس کے اندر اور وینیلا ایسنس ایس پر ٹیسٹ تھوڑا سا اس میں فلیور آ جائے خوشبو آ جائے تو میں ایک ٹیبل سپن ڈال دوں گی اس double به اور ایڈال دیں گیر Executive یہ آن ایڈال دیں گے صرف ملین ہے صرف ملین ہے یقی اس کا اسpek ڈال از ایسس ہی نفس ملین ہے outset جو جس لاسے час آجہ زیرا کہ یہ روسہ تہلیو ہے Always جسے گاڑا جاڑک سا nos ایٹال دیں گاڑا گیا پہلے ڈالیں گے اور سوژی بھی پہلے ڈالیں گے تو یہ تھوڑا سا پکلے میں اس کا ٹائن لیتا ہے پانچ منٹ لگتے ہیں جب یہ پک جائے کچھا پن ختم ہو جائے آٹا اور سوژی کا اچھا سا اس کے ارومہ بھی آ رہا ہے اور یہ گاڑا بھی ہو گئے تو اب میں اس کو بہت زبردستی خوشبو آ دی اس کی بہت اچھا میٹھا ہوتا ہے یہ آپ ضرور ٹائے کیجئے گا میں بھی اس پہ گھر پہ بنا چکی ہوں گھر والے بڑے پسند کرتے ہیں میرا یہ میٹھا اس طرح سے آپ چاہیں تو ایک کوئی لنبا سا کنٹینر ہو آپ کے پاس ڈسٹ ٹائپ اس میں بھی سرف کر سکتے ہیں میں نے اس میں سرف کر دیا اور یہ تھوڑا سا جم جائے تب آپ اس کو کھا سکتے ہیں زبادہ سالسا زبادہ سالسا اور یہ امید ہے کہ ہماری سہری کے وقت سے پہلے پہلے گئے جم گیا تو ہم اس کو یہیں پہ کھائیں گے اور یہیں پہ آپ گواہی دے کر جائیں گے کہ ایلسا نے کتنی اچھی یہ ریسپی میں بتائیے تینکیو ایلسا بہت شکریہ کل انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین میں وقت ہوا ہے علماء اکرام سے رہنمائی حاصل کرنے کا جیسے کہ میں انٹروم میں آپ کو بتاتا چلا ہوں کہ ہمارا موضوع ہے عزت نفس ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین ہیں ہماری ٹرانسویشن میں آپ کو متعدد بار دیکھ چکے ہیں جناب مولانا عبید عزت صاحب اسلام علیکم مولیکم السلام کیسے ہیں بلٹک ٹاک ہیں خرید سے ہیں بہت شکریہ کہ آج آپ دوبارہ ہماری رہنمائی کے لیے تشریف لائے اور دوسری طرف ہمارے ساتھ لاہور سے آن لائن ہیں جناب معروف زاکر ہیں معروف خطیب ہیں اور اپنے لب و لہجے سے پہچانے جاتے ہیں اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں دل میں اتر جانے والی بات پوری دنیا میں اسی ذکر کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں دین اسلام کی بہت زیادہ خدمات ان کی ہیں میری مراد ہے جناب سید آقل عزتی صاحب سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے مزاج ہیں آپ کی الحمدللہ کبلہ آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں بہت شکریہ کبلہ بہت شکریہ کبلہ آپ نے ہماری اس ٹرانسویشن میں عزت بخشی آپ نے وقت دیا ہم آپ کے دل سے ممنون و متشکر ہیں اور امید ہے کہ لاہور میں بھی سب خیریت ہوگی کیونکہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے ظاہر ہے ابھی آپ کی مصروفیات جہاں وہ گھر میں زیادہ ہوں گی موسیٰ کے ساتھ حیاء کے ساتھ ماشاءاللہ جی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے موسیٰ بھی ٹھیک ہے حیاء بھی ٹھیک ماشاءاللہ کبلہ کیونکہ اب عید قریب قریب ہے تو کچھ معاملات ایسے ہیں جس کے حوالے سے ہم نے آج موضوع رکھا ہے عزت نفس کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں یہاں لوگ کی عزت نفس جگہ جگہ ہر تھوڑی دیر بعد ہر منٹ بعد لما لما ہماری دانستگی میں و غیر دانستگی میں بھی عزت نفس ہم ایک دوسرے کی مجروع کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہوتا اس حوالے سے ذر روشن ڈالی کہ عزت نفس آخر ہے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد بجیل بجیل رج حضرت علی علیہ السلام فرماتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پیچھان لیا اس نے اپنے رب کو پیچھان لیا وہ نفس عزت نفس جسے آپ سلف رسپیکٹ کہتے ہیں یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے چونکہ ایک شخص ایک انسان جو اس دنیا میں آیا اور اسے پروردگار نے اس دنیا میں ایک دھرانے کے اندر پیدا کیا تو انتہائی باوکار خاندان کے اندر پیدا کیا میں یا آپ میں سے کوئی بھی اثر نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کی عزت نفس کے مطلوب ہیں لہذا اس لیے معصومین علیہ السلام نے متعدد اپنے فرامین سے ہمیں بتایا کہ جو انسان کی سلف رسپیکٹ ہے جو عزت نفس ہے اس کا کس حد تک خیال رکھنا چاہتے ہیں ہمارے ہاں آج کل ایک عجیب آپ نے جیسے کہا کہ اور ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اگر ہم کسی کو سو روپے کی یا پانچ سو روپے کی بھی امداد کر رہے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے جس کی ہم امداد کر رہے ہیں ہم اس کی نگاہ میں بھی اچھی ہوں اور ہم سوشل میڈیا پر اس کی تصویر ڈال دیتے ہیں اور ویڈیو بنا دیتے ہیں جو کہ بلکل انتہائی نامناسب ہے میں سمجھتا ہوں کہ پروردگارِ عالم نے ہمیں اتنی نعمات سے نوازا ہے اس نے تو کبھی کسی سے نہیں کہا کہ میں نے اس بندے کو اتنا دیا ہے یا اتنا کیا ہے جس نے ہم اتنا کیا اس نے ہمیں یہ طرز دے کر بھیجا کہ انسان کی اگر عزت ہے تو سب کچھ ہے اگر آپ متعدد معصومین علم السلام کے فرمین دیکھیں تو آپ کو اس میں ملے گا حضرت امام لابدین علیہ السلام پر باتیں کہ جب وہ صدقہ دیا کرتے تھے تو جس ہاتھ سے صدقہ دیتے تھے صدقہ دینے کے بعد وہ اپنے ہاتھ کا خود بوسا لیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اگر آپ کسی کی امداد کر رہے ہیں تو جس طرح آپ اس کی امداد کر رہے ہیں اگر اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو اس کے وسیلے سے پروردگار آپ کو سبا بتا کرتا ہے شزاک اللہ یعنی اس کا عجل آپ نے ہاں دیکھتی ہے عزت امام حسین علیہ السلام پر باتے ہیں کہ جب آپ کسی کی مدد کریں تو اس کی چہری کی طرف نہ دیکھیں کہ کہیں اس کی عزت نفس مجلوع نہ ہو تو میری آپ کے پروگرام کی وساطت سے اور آج تیسے اور جناب محترم مولانا عابد صاحب تشریف رکھتے ہیں میرے بھائی رضا عباد صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں یہ سبت اور آپ خود ما شاء اللہ پوری دنیا میں ذکر اہل بیت اور محمد علی محمد علیہ مسلم کے ذکر سے پہچانے جاتے ہیں تو میری آپ کے چینل آج ٹی وی آج نیوز کے وساطت سے پوری قوم کو اس بات کی میں نصیت کہیں گزارش کہیں میں کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ انسان کی عزت نفس کو مجلوع نہ ہوتے آپ یہی سمجھیں کہ خدا نہ خواستہ یہ برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے چونکہ حضرت علی علیہ السلام کو فرمانے دولت ایک سایہ ہے جو آج تمہارے سر پر ہے تو کل کسی کے سر پر ہے تو انسان میرا خیال ہے کہ اگر اپنے زمین میں جھاک کر اس بات کا فیصلہ کر لے کہ میں جس کی مدد کر رہا ہوں اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو پھر کیا ہوتا یعنی کہ جزاک اللہ جزاک اللہ اپنے اندر سوچ لیں اس بات کو تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ اس زمانے کے اندر کسی کی بیزتی نہیں کرے گا وہ کسی کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرے گا اور وہ کوشش کرے گا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسی طرح پیش آئے جیسے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پیش آتا ہے اور اسی پیغام کے ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ آج جمعہ الویدہ ہے تو آج جمعہ مسلمہ اکٹی ہوگی تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اتحاد اور اتفاق کی بات کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس محبت اور مبدت کے ساتھ رہنا چاہیے کہ جیسا کہ ہمیں رسول نے خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہلے بیتے اتھار میں جینے کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جزاک اللہ بہت شکریہ آقل عزیز صاحب آپ کا اور آپ اور آپ اتنی اچھے طریقے سے رہنمائی فرماتے ہیں بلکہ میرا تو آقل عزیز صاحب آپ سے مطلب سب جانتے ہیں کہ بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کی طرح سے تعلق ہے اور آپ نے ہمیشہ مجھے اسی چیز کا